اسلام علیکم میں ہونگینا شاہین امید ہے اب تمام لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین گزشتہ کچھ روزوں سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے کچھ سنجیدہ اور پریشان کر دینے والی خبریں لیکن آج کیونکہ ویکنڈ ہے تو ہم نے سوچا کہ آپ کے لئے کچھ ایسی چیزیں آپ کے ساتھ آج شیئر کی جائیں جن کو آپ لائٹر موڈ پر تھوڑا سا انجوائی کر سکیں ناظرین اگر انٹرٹینمنٹ کی بات کی جائے تو پاکستانی سیاست سے بھڑ کر لائف کومیٹی ہمیں کہیں نہیں مل سکتی جو سیاسی فنکاریاں ہیں ایک عام شہری کو محضوظ ہونے کے لئے کافی ہوتی ہیں آج کے پروگرام میں ہم یہ تمام جو سیاسی فنکاریاں ہیں پاکستانی سیاست کی فنکاریاں آپ لوگوں سے شیئر کریں گے ساری فنکاریاں دیکھنے کے لئے ویڈیو کو این تک دیکھیں ہمارے چینل ریکوٹرز آن سے پرین سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں آئیے ذرا سب سے پہلے دیکھئے کہ حلف اٹھانے کے بعد نئے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز نے اعلان کیا ہے کہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا عید اور روزے کا بتانا کوئی کام نہیں اکثر ایسے پالیسی بیانات حکومتیں تبدیل ہونے کے بعد نئی حکومت کے آنے پر دیکھنے کو ملتے ہیں دو وزیر ایک دوسرے کو ٹکر مارتے دکھائی دیتے ہیں کل ہی کی بات ہے پی ٹی آئی کے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فوات چودری نے رویت حلال کمیٹی کو ٹکر دے ماری تھی اور انہوں نے کافی بجٹ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کا رویت حلال کمیٹی کو بے روزگار کرنے اور صرف مفتی منیب الرحمن کو نیچہ دکھانے پر لگا دیا تھا اب ان کی جماعت کے ہی وزیر نے فوات چودری کے سپنوں اور منصوبوں کو ان کے جیتے جی خاک میں ملا دیا فوات چودری کے وزارت اطلاع سنبھالتے ہی ایک اور لطیفہ سامنے آیا انہوں نے رانہ سناؤلہ ایک بیان کو بنیاد بناتے ہوئے فوات چودری نے رانہ سناؤلہ پر دہشتگردی کا مقدمہ درج کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بلکہ انہوں نے تو رانہ سناؤلہ کی موچوں کا بھی تاؤ نہ دیکھا اب اگر بیانات پر یہ مقدمات قائم ہونے ہیں تو عمران خان نے جتنے بیان دے رکھے ہیں شاید پاکستان کے تھانے کم پڑ جائیں اور فوجداری کے دفعات بھی ناکافی ہو جائیں ناظرین ایک اور لطیفہ جو ذرا سنجیدہ نویت کا ہے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد جانگیر ترین پر مقدمات سے تو دوری اختیار کر ہی چکے تھے لیکن اب وہ تحریک لبیک کے معاملے سے بھی خود کو دور کرتے نظر آتے ہیں شیخ رشید کے خالیہ ارشادات ملائزہ ہوں خادم رزوی سے کبھی نہ ملا نہ ہی ساد رزوی سے ملا ہوں میں ان کی جگہ پر کبھی نہیں گیا ساتھ ہی ساتھ اگلی سانس میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ خالیہ دھنے کے حوالے سے میری جگہ پر ان کی شورہ نے آ کر مذاکرات کیے اب بھلا کون اعتبار کرے لال مسجد آپریشن سے پہلے بھی آنٹی شمیم نامی خاتون نے شیخ صاحب کو بہت مشہور کر دیا تھا اور پچھلے سات دنوں میں جو شہرت شیخ رشید کے حصے میں آئی ہے وہ ہالی ووڈ اور پولی ووڈ کی کسی بھی عدکار سے زیادہ بنتی ہے بس اب دعا کریں کہ شیخ صاحب کی آخری مہمجوئی ثابت ہو اور زندگی کی باقی سیاست وہ شہناز شمیم جیسے تنازات سے دور رہ کر کر سکے ناظرین آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے کابینہ میں ردو بدل کر کے عوام کو حیران اور پریشان کر دیا ہے ویسے تو وہ کرکٹر ہیں مگر انہوں نے پاکستانی ہاکی کا ماضی سب کو یاد دلا دیا ہے بھرے وقتوں میں جب ہاکی کا اروج تھا تو کمنٹیٹر کچھ یوں کمنٹری کیا کرتے تھے سمی اللہ سے کلیم اللہ کلیم اللہ سے سمی اللہ سمی اللہ سے پھر کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے پھر سمی اللہ یعنی انہوں نے فواد چودری شبلی فراز حماد اجھر اور عمر ایوب کو ہی واپس گھما پھیرا کر ایک سے دوسری وزارت میں لے آئے عملی طور پر شوقترین کے علاوہ کابینہ میں کوئی نیا چہرہ سامنے نہ آ سکا دو مضبوط ترین امیدوار علی زفر اور عمر کیانی آخری وقت پر ڈراؤپ ہو گئے دوسرے لفظوں میں پاکستان کے عوام کو پرانی کابینہ نئے پیکٹ میں دستیاب ہے آپ ان سے کام کے علاوہ کوئی بھی کام لے سکتے ہیں ناظرین آج ہم نے آپ کو سیاسی فنکاریوں سے محضوظ کرنا چاہا آپ بھی اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں کہ آپ کو شبلی فراز یا فواد چودری کی فنکاری پسند آئی یا پھر شیخ رشید کی آنٹی شمیم یا شہناز لبیک کی چھیر خانی یا پھر عمران خان کی ہاکی اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں اپنی رائے کا ازہار نیچے کمنٹ باکس میں کریں اگر آپ نے چینل ریپورٹرزون سے پرین سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک پہن سکے